اسلام علیکم ملینیرو ملینیرو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو پلوٹ لینا ہے تو کون سی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی یہ آپ کو حترناک ثابت ہو سکتی ہیں آپ کے لیے اور اول تو میں کہوں گا کہ پلوٹ نہ لو اگر آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ریزن ہوتا ہے وجہ ہوتی ہے پلوٹ لینے کیا اس میں ہم تھوڑی بعد میں بات کریں گے اگر آپ کو انویسمنٹ ہی کرنی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی دکان لے لو ملے والی کسی پلازے میں کسی شاپنگ مال میں وہ کمز کم آپ کو کرایا امیڈیٹلی دے گی اور ساسا بھی بڑھتا رہے گا کوئی مکان لے لو جہاں سے کرایا آ رہا ہے سمتنگ دیوز یو ان ارننگ پرشا کوئی زمین ہو جائے جس پر ٹھیکا لگا ہوا ہے لیکن کمز کم آپ کو کما کے تو دے رہی ہے کیونکہ پلوٹ کی ایک بات ہے اوپر ضرور جاتے ہیں لیکن نیچے بھی جاتے ہیں میں ایسے سے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیس بھی سال انہوں نے پلوٹ پکر کے رکھا ہے کیونکہ وہ نیگٹیو میں ہے تو بائنگ سٹریٹیجیز یہ ہوگی سب سے پہلی والی کہ اگر آپ کو پلوٹ خریدنا ہے انویسمنٹ کے لیے تو اگر آپ سوچ رہے تھے کنال خریدنا ہے تو آپ چار پانچ پانچ ملے والے لے لیں چھے تین تین چار چار ملے والے لے لیں تاکہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ پھیلی ہو اور آپ کی جو کیا کہتے ہیں رسک وہ کم ہو جائے چھے میں سے ایک تو بکے گا نا پانچ میں سے ایک تو بکے گا نا تو آپ صرف ایک پہ نہیں بیٹھے ہوئے وہ غلط خریداری ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے پانچ پھیلا پھیلا کے لیے ہوئے تو چانسز یہ ہیں کہ کم ایک نہ ایک کسی نہ کسی وقت بک جائے گا اور اس کے عوض آپ کو پروفٹ آ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ آپ خرید کیوں رہے ہیں آپ کیونکہ سب خرید رہے ہیں ایسے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا پکڑے ہوئے ہیں پلوٹ کیونکہ سب اس وقت خرید رہے تھے اور ایک چیز ہوتی ہے انگریزی کی جسے ہم کہتے ہیں فو مو فیر آف میسنگ آؤٹ میں کوئی پیچھے نہ رہا جاؤں مجھے وہاں پہ کمرشل کوئی چیز بنانی ہے نہیں بنانی ہے مجھے پکڑ کے رکھنا ہے سو فورت ان سو فورت گھور سے کریے گا کم از کم تین بندوں سے مشورہ کر لیجئے گا ایسے بندے جنہوں نے پہلے پلوٹس خریدے ہوئے ہیں نقصان کھایا ہے اینڈ پروفٹ کمائیا ہے دونوں سے کیونکہ وہ آپ کو دونوں سائیڈ کی سنائیں گے اور کربی دعا سمجھ کے کھا لیجئے گا کیونکہ ان کے ایڈوائس میرے سے بہتر ہوگی آپ کے قریبی ہوں کے تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی جلدی میں میں نے بہت زیادہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں نقصان کھاتے ہوئے دیکھا ہے جو ایجنٹ ہے نا وہ آپ کے سگے نہیں لگتے ان کو پلوٹ بیچنا ہے دو تین چار پانچ سال وہ چیز پڑھی رہی ہے کوئی نہیں آیا لاس منٹ آپ کو شاید وہ کہیں گے انہیں یار ایک اور باہر آگیا آپ جلدی جلدی فیصلہ کریں اور جلدی میں آپ اس در میں کہ وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی آپ غلط نہ خرید لیں دو نٹ رش آرام سے صبر کر کے دس پلوٹ دیکھیں دوسرے ہاتھ میں فون پڑھا ہوئے دس پلوٹ دیکھیں دس پلوٹ پہ گیری ہوئی آفر مارے ایک نہ ایک اکسپٹ ہو جائے گی کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایسا ہوگا جس کو از حد مجبوری ہے اس کو بس وہی پیسے چاہیں جو اس نے بیس سال پہلے دیئے تھے اور وہ آپ کو دے دے گا یہ تکہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے میں زندگی میں ازمار چکا ہوں چوتھی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اسی جلدی میں نالہ نہیں خرید لینا یا کوئی پہاڑ نہیں خرید لینا کیونکہ دونوں سیناریوز میں وہ زمین کنسٹرکشن کے کابل نہیں ہے چلی پہاڑ تو بندہ تراش لیتا ہے اس کی بھی کاسٹ ہوگی پر کنال پتہ نہیں کتنے لاکھوں آپ کے لگ جائیں گے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہے کس لوکیشن پہ پھر وہ مٹی بھی آپ کو پھینکنی ہے اور اگر نالہ ہوگا تو اس کو بڑھنا پڑے گا اور وہ جگہ نالے والی اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ نالہ تھا تو بہت کام لوگ خریدیں گے حاصل طور پر جو شاتر کنسٹرکشن کمپنیاں ہوتی ہیں بزنس میں ہوتے ہیں وہ تو کبھی نہیں خرید دیں گے زمین نازک ہے وہاں پہ آپ بیلڈنگ ٹھیک ٹھاک نہیں بنا سکتے وہ بعد میں گر سکتی ہے یا سبسائیڈنس ہو سکتی ہے یعنی وہ بیٹھ جائے گی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لوکیشن پہ غور کرنا ہے پلوٹس مومن لوگ جو لیتے ہیں وہ اس لالر سے لیتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی ہاں بڑھتی ہے زمین ہر روز نہیں بن رہی ہم ہیں نیو میر پر میں یہ دس سال پہلے اناؤنس کیا گیا تھا لیکن میں اب بھی کہہ سکتا ہوں اسی فیصد جو ہے نا یہاں گی بھگ چکی ہوگی لیکن ڈیویلپٹ نہیں ہے تو پلوٹس میں جہاں تک میرا تجربہ جاتا ہے تین ٹائمز پروفٹ لیا جاتا ہے تب لیا جاتا ہے جب وہ بندہ وہ پارٹی جسے خوفیہ اندر سے انفرمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ ائرپورٹ بن رہا ہے یہاں پہ مال بن رہا ہے یہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے ایک جو بندہ اس سے لیتا ہے وہ پیسے کماتا ہے یا وہ پہلے والا پیسے کماتا ہے دو گئے اور یا پھر بالکل آخر میں جو بندہ کماتا ہے میڈ میں جو لیتا ہے نا وہ بھائی پکر کے رکھتا ہے بھرا عرصہ کیونکہ اس کے اچانک بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے سب نے لی ہوتی ہے سب پکر کے رکھتے ہیں اس دم میں جب آخری سمجھ لیں اسی فیصد زمین یعنی تیار ہو گئی ہے تو لاسٹ پہ جو پریمیم شاہد اس وقت کروڑوں کی پہنچگی ہو تب بھی وہ بکتی ہے کیونکہ ہر شہر میں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا مگرمچ ضرور ہوتا ہے اب جنہ ایونیو کو پکڑنے اسلامباد میں وہاں پہ ایک کنال ایک سو کروڑ سے زاہد کی بکتی ہے اس اسلامباد اب مارے قریب ہے اس لئے مجھے اس کا knowledge ہے and because میں کسی کو جانتا ہوں الحمدللہ جنہوں نے وہاں پہ لی ہے تو علاقہ علاقہ matters location 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 اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ جو زمین آپ لے رہے ہو آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ اس کو develop کر سکتے ہو اگر آپ کا plan development کیا میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں plot لے لیتے ہیں اور پھر وہ investor ڈونتے پڑتے ہیں کہ یار building آپ اس پہ بناو and کوئی بندہ اس پہ building نہیں بنائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر زمین آپ کی ہے building وہ بنا دے کالا آپ کہو گے یار آپ دعویٰ کر دوگے یار یہ زمین میری ہے تو پھر وہ cases میں چلی جاتی ہے court میں بات چلی جاتی ہے زمین تھوڑی لے لو لیکن اس کو development تک پچھا دو کم از کم وہ بھک جائے کرائے پہ چل جائے ایک سیٹر ایک سیٹر میں اس کو آپ نے ریورس کمیشن دینی ہے ریورس کمیشننگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں کہنا کہ یار یعنی میرا بجٹ فرض کری ایک کروڑ ہے تو وہ ڈونڈ کے آپ کو ایک بیس دے رہا ہوں کیونکہ اس کو ایک پرسنٹ بنانی ہے اس کو بولو جتنا مجھے سستہ لے کر دوگے نا اتنی زیادہ میں آپ کو کمیشن دوں گا یعنی جتنی میری بجٹ کروگے اتنے زیادہ کمیشن آپ کی بڑھے گی اس طرح کیا ہوگا اس کو زیادہ پیسے ملیں گے آپ کو زیادہ چیز سستی ملے گی آپ کو زیادہ چیز سستی ملے گی سمجھ گے نا اکل تمال یہاں پہ آپ نے کرنی ہے ریورس کمیشن آپ نے اس کے ساتھ سیٹل کرنی ہے اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ کچھ علاقوں میں آپ پروپٹی ٹیکس آنے لگا ہے یعنی یوکے میں ہوتا ہے گراؤنٹ ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے گراؤنٹ ریٹس آپ کو دینی پڑتی ہیں جتنے سال آپ نے زمین پکڑ گے رکھی ہر سال آپ کو گھرم کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور وہ چیز پاکستان میں بھی آ چکی ہے ہماری میرپور میں آئی تھی یہاں پہ لوگوں نے اتجاز کیا وہ ہتم ہو گئی ہے لیکن کچھ شہروں میں ہے سوسائیٹیز میں ہے آپ پر مینٹرننس فیز وہاں پہ ہوتی ہیں مینٹرنس چارجرز ہوتی ہیں اپنی سطح دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ آپ اپنا پلوٹ پکڑ لو اور اس میں ریٹس اتنی زیادہ ہو کہ کل اس کی جو فیوری بیلٹی یا اس کی یعنی اٹریکٹیونس بیچنے کی وہ ہتم ہو جائے دوبائی میں ایسے ہوتا ہے لوگ پروپٹی لے لیتے ہیں سستی لے لیتے ہیں لیکن اس کی جو مینٹرنس چارجرز ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ شاید قرائے سے بھی زیادہ یادہ قرائے بندوں کا اس میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ جگہ بھکتی نہیں ہے جب بھی اگر میں دوبائی میں پروپٹی لوں تو میں پہلے دیکھتا ہوں یہاں کی مینٹرنس چارجرز کیا ہیں اگر وہ خسارے میں آپ چلے جاتے ہو میں نے تیس درم پر وہ اپنی دیکھا ہو ہے تیس درم پر سکوئر فوٹ بھی دیکھا ہو ہے ٹھیک ہے جب کہ وہاں پہ شاید قرائے پچاس درم پر سکوئر فوٹ ہو سمجھ لیں کہ فورٹی فائف پرسنٹ پتالیس فیصد آپ کا جو قرائے وہ آپ سروسز چارجرز میں دے رہے ہو سو لقصان ہو جاتا آپ کو اگلا پوائنٹ ہوگا کہ گھوڑ کریے گا کہ وہاں پہ گیس آتی ہے بجلی آتی ہے پانی آتا ہے پبلک کہنے یا وہاں پہ اپنا وہ کھوان کھوڑا جا سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیوب وال یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں چھوڑے حاص طور پر میں کہنے والا تھا دمیسٹک ہو لیکن کمرشل دونوں سیچوئیشنز میں اگر آپ کی گیس بجلی دوسرا تیسرا لٹر پٹر وہاں بے موجود ہوگا ان کو یوٹلٹیز بولا جاتا ہے تو آپ کی جو پلوٹ کی قیمت یقیناً بار جائے گی اور یہ بھی دیکھنا کہ اوپر سے کھمبے نہیں گزرے اگر کھمبے گزرے ہیں تو وہ بیلڈنگ کی پٹینشل جو ہے نا زیادہ منزلیں بنانے کی وہ گر جائے گی اور پھر آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ اگر میں ایک پلوٹ لے رہا ہوں وہاں میں چار پانچ منزلیں نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری فیزیبلٹی یہ کہہ رہی ہے تو پھر وہ زمین مجھے میرے کام کی نہیں ہوگی اگلا جو میرا مشورہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میک شور کہ وہ زمین لینڈ لوکٹ نہیں ہے لینڈ لوکٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے ایسی زمین نہیں ہے اببو کو زمین بیچنی پڑ رہی ہے اس ریٹ پہ وہ شاید جو دس بارہ پندرہ سال پہلے ملتی تھی کیوں ان کا کچھ چا رہی نہیں ہے آگے پھر یہ سارے میری چاچو اور اببو کی زمین ہے تو میک شور وہ نقصان آپ کے ساتھ نہ ہو اگر آپ کے ساتھ سرک ہوگی تو آپ کی پلوٹ کے پھر بھکنے کے چانسز بڑھ جائیں گے میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ کم جگہ لے لیں لیکن اپنا تگری جگہ ہو انگریزی کا مہابرہ آپ کو وہ چیز ملتی ہے جس کے آپ پیسے دیتے ہو آپ کو شاید کوئی بہت زیادہ رقبہ کہیں لگے پہ مل جائے لیکن اس کو کسی نے آباد کرنا نہ استعمال کرنا نہ اس کے زیادہ خریدار ہوں گے تگری جگہ پہ آپ لوگ ہیں تو اس کے گہک بھی بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے چانسز پھر بھکنے کے زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کے پرافٹ بنانے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے اور ظاہر ہے کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کچھ لوگ بیس بھی سال وہ کیا کہتا انہوں نے پلوٹ پک رہے ہیں آپ اس میں پھانس جاؤ گے اگر آپ نے اچھی جگہ نہ لی فرض کرو آپ نے دس کنال لے لینی ہے کسی ماری جگہ پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو شک ہے یار بھکے گا نہیں بھکے گا وہاں لے لو پانچ کنال جہاں آپ کو پتہ کہ یار مارکٹ تیز ہے زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ آخری شاید میرا مشرح یہ ہوگا کہ بنا ریسرچ کے آپ نے زمین کبھی نہیں لینی زمین ڈاٹ کم ہے وہاں دیکھ لو اول ایکس پہ دیکھ لو ان سب جگہ پہ دیکھ لو جا کے دس بارہ دفتر آپ پھر کے دیکھ لو کہ یار یہاں پہ ایوریج قیمت کیا ہے گوانڈی سے پوچھ لو بھائی آپ نے کتنے کی زمین خرید دی کتنے کا پلوٹ خرید دا خود ریسرچ کرو ایجنٹس کی کبھی نہ سننا میں نے کہا نا ان کو لالچ ہے وہ آپ کے دوست نہیں ہیں ان کو صرف کمیشن بنانی ہیں آپ نمبر ون نو اور نمبر ون کا خیال خود ہی آپ کو رکھنا پڑتا ہے اوکے رومرز کو کیا ہم بولیں گے افواؤں پہ آپ نے نہیں جانا یہاں پہ کوئی چیز بنے گی یہاں پہ بن رہی ہے آپ کے پاس سالیڈ پروف نہیں ہے آپ نے وہ جگہ نہیں لینی اور اگر آپ نے لے لیا آپ کے ہاتھ پلوٹ لگ گیا تو سب سے پہلی جو اگر آپ کو آفر آتی ہے اس پہ پانچ دس پرسنٹ آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو بیچ دیں آفریں ہر روز نہیں آتی ٹھیک ہے آئی ڈو ہاف پروپٹیز جو ڈیچٹرل ہے ڈیمینز ہے میرے پاس الحمدللہ پرسو بھی ایک بک ہے آج بھی دو بکے ہیں بٹ وہ پروپٹی ہیں شاید میرے پاس دس دس پندرہ پندرہ سال کی ہیں اوکے آئی میڈ منی الحمدللہ بٹ میرے میں استطاعت تھی ہولڈ آن کرنے کی بیچ دو وہی پیسہ آپ کسی اور جگہ لگا سکتے ہو ٹین پرسنٹ ٹویل پرسنٹ بہترین ہے زبردست ہے جان دی اللہ اللہ حرصاللہ اور اندر میں اندر وہ دکھ نہیں آپ نے رکھنا کیونکہ یہ نو کہ میں پکڑ کے رکھ سکتا تھا زیادہ اگر بکھ سکتا ہے بکرز وہ اللہ کو پسند نہیں ہے دی اینڈ میں ہوں زاچائے والا امید ہے آپ کو کچھ نیا سکھا دیا کوئی مشورہ دے دیا آپ کو بڑے نقصان سے بچا دیا آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ملینئر کیسے بنا میری کہانی اب میں نے سب ویڈیوز میں ڈالنی ہے تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں پڑی ہوئی ہے ملینئر یہاں پہ میں ویڈیو پوز کر رہا ہوں ایک بونس ایڈوائز آپ کو یہ دینی ہے کہ بزنس کا ایک اصول ہے کہ ساری جو پروفٹ ہوتی ہے وہ خریداری میں ہوتی ہے اگر آپ نے خریداری غلط کر دی تو آپ کی پروفٹ مارک آئے گی سو یہاں پہ خریداری کے وقت جتنا زور لگا سکتے ہو جتنی ٹل لگا سکتے ہو اس چیز کو سستہ لینے کے لیے تو ڈو ایٹ کیونکہ بعد میں یہی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ اوکے میں ہوں ازاچہ والا اپنا حیارہ کی گا تھیل دی نیکس ویڈیو اسلام لیکن